بات ہوگی پاکستان کی سیاسی حالات کے حوالے سے خاصی حل چل اس وقت ہمیں محسوس ہو رہی ہے اور کیا واقعی وقت پر الیکشنز ہو پائیں گے یا نہیں اور دیگر سیاسی جماعتیں اس حوالے سے اپنا لاحے عمل کیا بنانے جاری ہیں اس پر بھی بات کریں گے کچھ فاتا کے ایشو پر بھی بات ہوگی کچھ دہشتگردی کی جو نئی لہر چلنے کے لیے اس کا بھی ہم ذکر کریں گے ہمیں جوائن کریں گے ہمارے بہت ہی محترم جناب محسن داوڑ صاحب سینے رانوائے نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ کے آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں سابق رکن قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے الیکشن کے لیے پور عظم ہے کیونکہ کل میری نظر سے مولانا فضل احمان صاحب کا بیان گزرا انہوں نے کہا کہ جی ابھی حالات ایسے نہیں ہیں فروری سے پہلے تو الیکشن ہو نہیں سکتے اور اگر ہو بھی گئے تو ان حالات میں تو میں اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا آپ اپنے حلقے میں جا سکتے ہیں کیا دیکھیں جی حالات تو یقینی خراب ہے اور میرے خال میں اگر میں کہوں گے تو سب سے زیادہ خراب تو میرے حلقے میں ہے شمالی وزرستان سب سے زیادہ ٹھیکس اور حملے بھی وہیں پہ ہوا ہے سب سے بڑا پریشن بھی وہیں پہ ہوا ہے اور دشتگردی وہیں سے جڑ بھی پکڑ رہی ہم لیکن اس کے پر وجود الیکشن نہ کرنا میرے خال میں یہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں الیکشن ہر صورت پہ ہونی چاہیے یقینی مشکلات ضرور ہے جتنا ہی مشکل مجھے فیض کرنی ہوگی کیونکہ میں ایک تو ہمارا سیاسی بیانیاں ہے ایسا ہے وہ کل کر ہم دشتگردی کو جس طریقے سے ہم نے ہیڈ آن لیا ہوا ہے اور بڑے واضح موقف ہے پہلے دن سے ہمارا اور اس صورت میں ظاہر روایت ان کی طرف سے ریاکشن کا سب سے پہلے نشانہ بھی ہم بنیں گے لیکن پھر بھی میرے خال میں الیکشن ہونا چاہیے اور الیکشن نہ ہونا یہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں یہاں پر اور کس نظام کے ذریعے ابھی جو بات ہو رہی ہے نا کہ الیکشن طرح ہلکہ بندیاں ہوں گی پھر اس کے بعد فیبری تک یہی بات مولانا فضر ایمان کر رہے ہیں یہی بات نون لیگ کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی ڈٹی ہوئی ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشنز ہو جائیں بل فرز فروری میں ہوتے ہیں تو پھر حالات بہتر لگیں گے آپ کو کہیں یہ حالات تو جی ہفتوں مہینوں میں ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں کیونکہ ابھی تک تو ہم نے وہ جو ویل پاور چاہیے ہوتی ہیں سٹیٹ کو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے یا ان حالات سے نکلنے کے لیے وہ ویل پاور ہم ابھی تک وہ ویل ہم دیکھ نہیں رہے تو وہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ تو اور اب جس نہیش پر ہم پہنچ گئے ہیں میرے خیال میں اس میں اگر آپ ہم ارادہ کر بھی لیں تب بھی شاید اس کیاوس سے اور اس دلدل سے نکلنا فید اتنا آسان نہ ہو یہ آپ کو کچھ خدشہ لگ رہا ہے کہ لیٹ ہو جائیں گے دیکھیں خدشہ تو اسی دن سے خدشہ تو نہیں یقین اسی دن سے ہو گیا تھا جب وقت سے پہلے اسمبلی توڑ دی گئی تھی ہم نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے اسمبلی اپنا وقت مقابل پورا کر لے اور پھر اپنے ٹائم پر الیکشن ہو اب جب اسمبلی ڈیزول کر دی اور پھر یہ جو نائنٹی ڈیز کا یہ جو ٹائم ہے اس کا لیٹ ایک پریسیڈنٹ ہم دیکھ چکے ہیں دو صوبوں میں جس طریقے سے اس کو سال سے بھی زیادہ کھینچا گیا تو اب ایک پریسیڈنٹ جب سیٹ ہو گیا تو پھر اسی کو پھر فالو کیا جائے گا اور وہ فور ریزن ہوا تھا تو نائنٹی ڈیز میں تو آپ کو مشکل لگ رہا ہے مشکل نہیں ناممکن ہے ناممکن لگی بڑی بات بڑی خبر آپ دے رہے ہیں کہ ناممکن ہے دیکھیں نا جب الیکشن کمیشن نے خود ہی کہہ دیا کہ بھئی ہلکہ بندیا ہم نومبر تک کریں گے تو اس کے بعد پھر ظاہرہ بھائے احترازات آئیں گے پھر اس کے بعد عدالت میں وہ چیز چلنج ہوگی تو جو پروگرام ان کا نظر آ رہا ہے ہم نے تو پہلے دن سے اس خطشے کا اظہر کر دیا تھا کہ اگر ٹائم پہ الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر یہ نائنٹی ڈیز والے بات نہیں ہوگی پھر وہ زیاؤل حق نے بھی نوی دن کا کہہ دیا تھا پھر گیارہ سال تک شوشہ ہے پھر گیارہ سال بیٹھا رہا اور وہ بھی بائی داوے کبھی کبھار بلکہ انہوں نے الیکشن کا ٹائم بھی بلکہ وہ اناؤنس ہوتا تھا ہو دا پھر کچھ نہ کچھ بیچ میں آ جاتا تھا کچھ نہ کچھ ایسے سپیڈ بریکر آ جاتے تھے لیکن یہ تو پھر دیکھیں آپ تو پی ڈی ایم کا حصہ تھے سی سی آئی میں سب سیاسی جماعتیں بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کیا جی نئی حلقہ بنیوں کے تحت ہی الیکشن ہوں گے اور پھر پیپلز پارٹی باہر آ کے انہوں نے کہا جی ایسی ہم نے بات نہیں کی اور اس پہ بھی ہمارا اعتراض تھا باہر دیو سب سے پہلے تو ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے پارلیمنٹری لیڈرز کی جو میٹنگز ہوتی تھی اس میں ہمیں بلائے جاتا تھا اور اس میں ہم اپنا موقع اف رکھتے تھے کیونکہ میں اس سنس میں کیا رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے ووٹ دیا تھا جو ہم نے سب کچھ سپورٹ نہیں کیا جو چیز ہمیں ریزنیبل لگتی تو اس کو ہم سپورٹ کرتے تھے جو بھی اس طرح کا ایکشن ہوتا تھا جو ہم مناسب نہیں لگتا تھا تو وہ ہم نے اس کی مخالفت کی یہ جو فیصلہ ہو رہا تھا اس میں ہم نے پہلے اپنا موقع اس طرح بھی رکھا کہ یہ تو اچانک یہ سی سی آئی کی جو آئینی قدرن ہے کہ آپ نے تین مہینے کے اندر ضرور اس میں ایک میٹنگ کمپلشن ہے جو وہ آپ نے فالو نہیں کی اور اچانک سے پر رات و رات آپ نے پھر اتنے بڑے فیصلے کی رئی ہے آپ نے سی سی آئی کی میٹنگ بلائی اور اس میں دو جو فیڈریٹنگ یونٹ سے وہاں پر جو ان کی نگران تو ان الیکٹڈ گورنمنٹ وہاں پر موجود ہی نہیں تھی ہماری خیبر پختنخواہ اور پنجاب کی تو اتنا بڑا فیصلہ انڈورز کرنا میرے خال میں یہ ایک کیر ٹیکر کے پراغٹیو ہے ہی نہیں وہ کر ہی نہیں سکتے تو میرے خال میں اسی اگر کرنے کا ارادہ ہوئے ایلیکشن کا تو میرے خال میں اسی لیکونہ کو بیس بنا کر یہ جو سینسز کی جو انڈورزمنٹ ہے اور اس کو انڈو کیا جا سکتا ہے اور ایلیکشن تب پھر ٹائم پہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے پھر ارادی کی ضرورت ہے ارادہ اور ویل کہتے ہیں لیکن یہاں ایسا کچھ نظر نہیں آرہا